آپ ابھی سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے اور یو اے ای کا بھی سعودی وزیٹ کے اوپر خاص انٹرس تھا ابھی ان کے حال ہی میں ایک انفرمیشن منسٹر پاکستان آئے تھے تو سعودی امبیسی کے اندر ریسپشن تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ کو بڑا انویسمنٹ پیکج کو اکنومک اسسٹنس پلان کریں تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم پروریٹی بیسیز پہ پاکستان کے لیے ایک پیکج جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کوئی یہ تھے کہ عمران خان آئیں گے تو فورمیلی آپ ڈسکس کریں گے اور اس پر بات ہوگی کچھ موٹے موٹی ایریاز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کون سا ایسا ایریہ ہے جس کے اوپر سعودیز آئیں گے اور یا انویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو بالکل یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے بہت بہت زیادہ مضبط ریاکشن تھا جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ریسیب بھی کیا ہم تو جتنے میمبرز ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے ہم نے کہا وہ باقی تو اقتصادی معاملات جو کچھ بھی ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہم اجازت دی روزہ رسول کے اندر جانے کی اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جانے کی وہ تو ذاتی طور پر اس سے بڑی چیز کوئی ہوئی نہیں سکتی ہمارے لیے روزہ رسول کے اندر آپ سارے وفد کو موقع ملا چاہا کے اندر دعا مانگنے کی ہم اندر دعا مانگیں بہت ہی اس سے بڑی چیز دنیا میں ہونی سکتی اگر میں ایک پرسنل کوئیسٹن پوچھ لوں کہ یہ اقتصادی معاملات کے اوپر تو پوچھیں گے تبدیلی آئی اس کے بعد میں بالکل وہیں بتا رہا ہوں کہ ایک کیفیت آپ بیان نہیں کر سکتے کہ اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے تبدیلی یہاں سے آنی چاہیے بالکل میں آپ کو صرف چلے میں یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا کہا تو میں نے یہ کیا اس کے بعد واپس آئی نے ذاتی جو آپ پوچھ رہے ہیں ہم وہ نو محرم کی صبح تھی ہم کوئی چار بجے پہنچے ہیں دوپیر کو پھر میری میٹنگ تھی دفتر جب گیا تو میں ساتھ اپنا جانمہ سال لے کے کیا تھا اچھا یہ پہلی تبدیلی آئی ہے پہلی تبدیلی تو آگئے اس کے علاوہ وہاں پر جدہ میں سارے شہر کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی تو ایک سمبولک میجر سے لے کے جو سبسینٹیب باتیں دیں کارون پرنس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ڈینر پہ انہوں نے ہوسٹ کیا اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ جو ہے کینگ سلمان کے ساتھ لنچ پہ جو میٹنگ ہوئی کنسسٹنٹی الگ سے پھر منسٹر سارے انہوں نے بھیجے تھے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے اور اتنا فالو اپ سٹرونگ کے خود انہوں نے فوراں اگری کیا کہ جی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں فالو اپ میٹنگ یہ نہیں کہ آئے نصشتن گفتن برخواستن نہیں لیکن باقیدہ فالو اپ کے ساتھ انویسمنٹس کے لیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں جی بڑی انویسمنٹس وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک ریفائنری کا پروجیکٹ ہے جس میں وہ انٹرسٹڈ تھے کافی حصے سے بہت بڑا وہ ایک پروجیکٹ ہے بزاتے خود ہماری اس سے پہلے چین کے جو فورن منسٹر آئے تھے ہم نے ان سے ذکر کیا تھا اور ایک ان پرنسپل اگریمنٹ ہوا تھرڈ کنٹری انویسمنٹ کے سیپیک کے پروجیکٹس کے اندر مقصود پروجیکٹس کے اندر سیپیک اوورال ایک امبریلا پروگرام تو ظاہر ہے وہ پاکستان چین کا پروگرام ہے لیکن اس میں جو منصوبے ہوتے ہیں اس میں دیفرنٹ منصوبوں کے اندر تھرڈ کنٹری انویسمنٹ کو بھی انوائٹ کیا جائے اور اصولی طور پر چین نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ ہونا چاہیے